اسلام علیکم گائز کیا حال چالے امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھک ہوں گے گائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں تھوڑا سارا نروس ہوں نروس اس لئے ہوں کیونکہ آج میں نے کرونا ٹیسٹ کے لئے جانا ہے یہ سارا ویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایکچل میں آج جن سے میری پلاننگ ہے فرسٹ انکل جی کے ساتھ جاؤں گا ہوسپیٹل دین واپسی میں میٹرو پہ آؤں گا اور سارا ایریا اور سارا جو ویو ہے آپ کے ساتھ گائز میں شیئر کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں برجمن میٹرو کے ساتھ سے آگے میں گزر رہا ہوں اور یہ والا ایریا ہے گائز برجمن میٹرو اور برجمن مال کٹھا ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انسار گیلری ہے اس کی بالکل اپوزٹ سائٹ پہ کونسلیٹس ہیں پاکستان کونسلیٹ ہے ایمین ایمبیسیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح گر کے کافی ایمبیسیز ہیں اس کے اپوزٹ سائٹ پہ اچھا ویو ہے ویری نائز اور انسٹر سٹرکچر بہت پیار ہے سڑکوں کا اور بیلڈنگز ہر ایک چیز اتدال کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور مضبوط ہر ایک چیز کا ایک تائم ہے اسپیشلی کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت اچھا یہ کنٹری کے اندر یہ سارا سسٹم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی پٹرول پمپ ہے اور اسی طرح یہ دبائی پرنٹنگ پریس بھی ہے اس کی اپوزٹ سائٹ پہ سیمسونگ کا بہت بڑا یہ ہے یہ سچ ای نائس ویو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایوریتھنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اپنی کرونا ٹیسٹ کی ایوریتھنگ اور ویو بھی میٹرو سٹیشن کے اندر کا ویو بہت پیارا ویو ہے اور دبائی کے اندر صفائی اور ہر لحاظ سے کافی خیال رکھا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایوریتھنگ سموثلی رننگ کرتی ہے سموثلی چلتا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری یہ بیلڈنگ ہے ماشاءاللہ جی گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اثر ویسے تو ہوتا ہے نو بجے اٹھو اور میری روٹین اپنے آفیس چلا جانا ہے لنچ بریک پہ آئیں رمضان شریف ہے لنچ بریک تو ہوتی ہے بات آکے سو جاتے ہیں کیونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے الحمدللہ لیکن یہ میرے لیے بھی تھوڑا ایکسپیرینس ہے سوہ سوہ اٹھ کے اس طرح کوئی ایندر ورک کرنا بہت اچھا لگا اور ہاں نروس تو میں ہوں ہی کہ کرونا ٹیسٹ کے لیے جا رہوں انشاءاللہ ایوریتھنگ ویل بی آرائٹ انشاءاللہ اس طرح کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جا کے ایک سکول آئے گا ہائی سکول ہے بوائز اینڈ گرلز کا گائز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتا اوویسلی میں نے یہاں پر وزٹ کرتا رہا ہوں یہ سارا ایریہ کا مجھے پتا ہے یہ بردبئی والا ایریہ اور یہ ڈیرہ سکنائیف یہ سارے ایریہ مجھے پتا ہے لیکن یہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں یہ میڈی کیئر سیٹی ہے وہاں پر ہم جا رہے ہیں اس طرح اگر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے ساتھ آٹھ کا ٹائم تھا ایٹو کلوک تھے تو بہت پیارا بھی ہو اور ہوا بڑی پیاری چل رہی تھی بہت اچھا بھی لگا لیکن دل میں تھوڑا دھوڑا دار تھا کہ پتہ نہیں کیسے تیسٹ ہونے بات اچھا ہوا ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لے گائز آلموسٹ ہم پہنچ ہی گئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھا دبائی ہیلتھ کیئر سیٹی ہم آرائیو ہو گئے ہیں الحمدللہ اور اس سیٹی کے اندر ڈیفرنٹ ہوسپٹلز ہیں مختلف ایریہ کے اندر مختلف ٹاؤن بنے ہوئے ہیں تو ہم نے بسکلی میڈی کیئر ہوسپٹل جانا ہے وہاں پر سینڈر ہے ہوسپٹل کے اندر یہ سیٹی کے اندر سپیشلی بہت اچھا انوائرمنٹ ہے ایمرجنسی ٹوئنٹی فور آرز ایز یوزول جو ہر کنٹری میں ہوتا ہے ایمرجنسی ٹوئنٹی فور آرز یہ دیکھیں میڈی کلینک ہوسپٹل ہم آگے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں گائز لیں جی اب ہوسپٹل کے اندر جاتے ہیں گیر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے ایمرجنسی یونٹ ہے جی اور اس کے سامنے ہے مین انڈرس وہ سامنے ہوسپٹل ہے جی میڈی کلینک سیٹی ہوسپٹل ہے اچھا انوائرمنٹ ہے اچھا کنسٹرکشن کیا ہوا ہے اور سہولیات بھی اچھی ہوں گی انشاءاللہ لیں گائز میری پلیننگ کے حساب سے کام نہیں ہوا تھوڑا سارا ٹویسٹ آ گیا میں نے تو سوچا تھا انکل کے ساتھ جاؤں گا ٹیسٹ کرواؤں گا اور میٹرو کے اوپر بیٹھ کے واپس آ جوں گا بٹھ جب ہوسپٹل آیا انہوں نے کہا بھائی کاروے ایک انہی ہوسپٹل کی ایک اور برانچ ہے وہاں پر جا کے بھائی کاروے آپ کرونا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں سو میں نے پھر ٹیکسی پکڑی اور اب میں وہاں ہی جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ ان ٹچ رہے ہیں میرے ساتھ مل کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آہ مائی گونس دبائی دبائی ہی ہے جیسے کہتے ہیں دبائی دبائی ہی ہے یہ دیکھیں یہ میٹو کا ایریہ ہے یا واپسی بیسی میٹو کو پر میں بیٹھ کے اپنے گھر کو واپس جاؤں گا لے گائز آئی تنگ سو وہ والا ایریہ پاس ہی ہے تھوڑے ہی فاصلہ رہ گیا ہے لیٹس سی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں لے جی میں پہنچ گیا یہ اس کا ایریہ کا ہے آئی من ویو یہ دیکھیں کوورٹ نائنٹین ڈرائیو تھرو سکریننگ سینٹر اور یہاں پر آگے پتہ لگا جی بھائی کار ہی ہم لوگ جونس ہے نا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں میں نے تو ٹیکسی چھوڑ دی تھی اس کو کہا تھا اوکے بھائی اب جاؤ پھر اس کے پاس ہی سامنے ہوسپٹل تھا وہ بھی بہت اچھا وہ واکنگ کرتے تھے پھر میں ایدھر آ گیا اب دیکھ سکتے ہیں اور ون ٹھنگ مور جلدی آنے کا فائدہ یہ ہوا بکوز کوئی بھی نہیں تھا میں پہلا تھا ایم فرسٹ ون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاف صدرہ محول ہے ٹینٹ ٹائپ لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ بسکلی کرونا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ سٹیپیں پڑھی ہوئی ہیں ایک چیئر ہے باس ٹیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلاوز اور ٹیشو پیپر ہر ایک چیز یہاں پر پڑھی ہوئی ہے گاز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا سیٹ اپ بنایا ہوگا ہے کرونا ٹیسٹ کے لئے یہ سارا ہے یہ ساری سٹیپس لگی ہوئی ہیں یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں سمپل یعنی کہ نوز کے دریم کریں گے لائک ڈس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہو چیئرہ سچا نائس ارسیپشنسٹ بہت اچھی یہ میڈم تھی اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا میں پہلا تھا تو یہ ابھی اپنا یعنی کہ وہ سارا لباس وغیرہ بھی پہن رہی تھی یہ سارا یہ بہت اچھا بیسن تھا ڈسپوزیبل بیسن ٹائپ کہہ لیں ہینڈ وغیرہ واش کر سکتے ہیں سینیٹائزر ہے سوپ ہے ٹیشو وغیرہ لگے ہوئے اچھا ہسپیٹل ہے اس طرح کر کے ہسپیٹل میں کوئی بھی نہ آئے اللہ پاک سب کوئی صحت و تندرستی دے آمین یہ مجھ سے کچھ کوئیسٹن وغیرہ پوچھ رہے ہیں وہ میں بتا رہا تھا اس طرح کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز ویٹنگ ہو رہا ہے بس تھوڑے ہی ٹائم رہا گیا یہ جی یہ سپیٹل وغیرہ مجھے مل گئی ہے اب بس میری باری ہی ہے کیونکہ فرسٹ ون میں ہی ہوں یہ جی اب دیکھ سکتے ہیں گائز سسٹم شروع ہونے والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرا گرونا ٹیسٹ ہونے والا ہے Cameron کو ڈ Greater بہت سکتے ہیں بہترین ہوسپیٹل کا نام کیا ڈاکٹر سلمان حبیب ہوسپیٹل صحیح ہو گیا اچھا ہوسپیٹل ہے دبائی ہیلتھ کیر سیٹی میٹرو سٹیشن کی انٹرس نمبر ٹو میں کھڑا ہوا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں باہر والا بیو چلتا ہوں اندر کی طرف چلتے ہیں اپنے گھر کو میٹرو سٹیشن کا ویو انسائیڈ تو میں نے کافی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لیکن وہ انسائیڈ کا ویو نہیں تھا جہاں سے میٹرو کے اندر بیٹھتے ہیں یعنی کہ میٹرو میں ٹریبلنگ کا ویو یا ویڈیو آپ کے ساتھ گائز میں نے شیئر نہیں تھی کی لیکن آج اتفاق ہوا تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے میٹرو کا انسائیڈ ویو بہت پیارا ہوتا ہے بہت صفائی ہے everything is very good and perfectly you know working guys like this یہ تھوڑا سرا ہٹ کے ہے تو تھوڑا پیدل چلنا پڑے گا distance ہے تھوڑا سرا تو وہاں پر پھر ہم اندر جائیں گے سارا بیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں let's start صبح صبح کا ٹائم ہے نا ہر بندہ اپنے جوب کے لیے جا رہے ہیں میٹرو یوز کر رہے ہیں اور یہ ساری بات ہے اپنے اپنی کام کو ہر بندہ روان دمائے ہیں دیکھ سکتے ہیں guys لے جیے میٹرو کا آؤٹسائیڈ ویو ہے ابھی اندر جا کے بھی اندر والا ویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لے جیے چلتے ہیں اندر کی طرف اوکے فرسٹ آف آل تو واش روم سے فری ہونا چاہیے واش روم بھی بہت صاف ستر ہوتے ہیں اور میٹرو سٹیشن کے اندر جب کارڈ پنچ کرتے ہیں تو اندر جا کے واش روم ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتے باہر کی طرف نہیں ہوتے یہاں پر نا اے جی ٹرین پر طرف چلتے ہیں عربی بھی کافی اچھی بولی جاتی ہے یہاں پر انگلیش اندر عربی آلسو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میٹرو کا آئیریا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں لے جی کھل جا سمسی اپن ہو جاؤ لے guys یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے ایز آئی سپیک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ساڑھے ساتھ آٹھ نہیں ساڑھے آٹھ ہو گئے تھے ہاں جی واپسی آتے آتے تو یہ ٹائم ہے تو رائش بھی کم ہے یہ جو پنک والا آئیریا یہ سپیشلی وومنز کے لیے ہے یہاں پر لیڈیز گھرز بغیرہ انٹر ہو سکتے ہیں بوای یا میل انٹر ہوگا تو اس کو فائن ہے اور یہاں پر یہ اینڈ پر گولڈن ہے یہ زیادہ ہائی پے کرتے ہیں ان کے لیے یہ like میڈل میں ایک آنمی ہے دیکھیں کتنی ساف ستھل ٹرین ہے کافی جگہ خالی تھی بات میں کھڑا رہا بیٹھنے کا دل نہیں تھا اور سیکنڈلی گائز آپ کے لیے ویڈیو سام میکنگ کرنا تھا یہاں پر گولڈا ہے یہاں پر گولڈا ہے یہاں پر گولڈا ہے میں نے پکڑ دیا کیونکہ ٹرین چلنے شروع ہو گئی ہے اسی طرح یہ انگلیش اور اردو میں دونوں لینگوجی میں بولا جاتا ہے کہ نیکس ٹیشن کونس ہے اور کہاں برکنے والی یا یہ سارا سسٹم نا اوکی گائز یہ میں آپ کے ساتھ میپ بھی شیئر کرتا ہوں جو میٹو کے اوپر لگا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سٹوپس لکھے ہوئے ہیں یہاں پر کہاں کا سٹوپ کرنا ہے باہر سے بھی ویو اچھا نظر آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی برجمان آگے ہیں برجمان ایکچل میں بہت بڑا میٹو سٹیشن ہے وہاں پر دو ایکسچینج ہوتی ہیں ریڈ اینڈ گرین میٹو سٹ لائنز لیں گائز یہاں پر دو اینڈ گرین میٹو سٹیشن ہے اینڈ گرین میٹو سٹیشن ہے یہاں پر دو اینڈ گرین میٹو سٹیشن ہے دو اینڈ گرین میٹو سٹیشن ہے سٹیشن ہے لیں جی گائز اوپر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ فہیدی میٹرو سٹیشن کا میرا سٹوپ ہوگا یہ دیکھیں کتنی پیاری پینٹنگ کی ہوئی ہیں پینٹنگ وغیرہ سچا نائسا اور ایکشل میں فہیدی میٹرو سٹیشن کا نام چینج ہو گیا شرف ڈی جی ہو گیا مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ میں نے بڑی تیر بعد میٹرو میں سفر کیا میں پہلے وزٹ کرتا رہا اوپر گیا نیچے گیا تو پھر بعد میں پتا لگا جی وہ الفہیدی کا نام شرف ڈی جی ہو گیا پھر میں شرف ڈی جی کی طرف گیا تو الحمدلہ پھر یہ میں جا رہا ہوں دیکھ رہے ہیں وہ پنک لائن وہاں پر لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لئے مخصوص کیا ہوئے جی وہ والا بھی ہوئے یہاں پر میں ویٹ کر رہا ہوں میٹرو کا آپ دیکھ سکتے ہیں گائز لیڈی آناؤسمنٹ تو پہلے ہو گئی تھی میٹرو بھی آ گئی ہے میٹرو ٹرم آ گئی ہے اب ہم جاتے ہیں اندر کی طرف اور اندر بھی جا کے کچھ نہ کچھ اور ویڈیو بناتے ہیں یا اچھا ایک سپیرینس رہا ہے کرونا ٹیسٹ کروا کے بھی میں نے دعا ہے انشاءاللہ اللہ پا خیار رکھیں اور ٹیسٹ جو ساتھ ٹھیک آئے آمین صبح آمین آپ گائز دیکھ سکتے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے ویسے بھی کوش اتنا رش نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی اناؤنسمنٹ ہوئی شرف نہیں جائے پہلے ہی فہیدی میٹرو کی ہوا کرتی تھی کیونکہ اب نام چینج ہو گیا نہیں جی الحمدلاللہ ٹیسٹ جی فہیدی میٹرو سٹیشن فہیدی میٹرو سٹیشن ایکچنل میں میرے گھر کے بلکل پاس ہی ہے تو وہاں سے میں ایزی لی اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا نہیں جی پنچ کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں چلے جی الحمدلاللہ کام تمام نہیں گھر جی باہر کی طرف جاتے ہیں یہ بلا ویو پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ یہ رائٹ سائٹ پہ مدینہ ہے اور اسی درہ در کے چلتے ہیں الحمدلاللہ روزہ رکھا ہوا ہے صبح ہی یعنی کہ میں تو تھک گیا ہوں اور ہلکی ساری پیاس بھی شروع ہو گئی ہے بٹ کام ختم ہو گیا یہ میڈم تو میری طرف ہی آ رہی ہے وہ موبائل میں ویزی تھی نا تو ان کو پتا نہیں لگا تو جی الحمدلاللہ کام ختم ہو گیا آج میں آف کروں گا کیونکہ آج کام پہ نہیں جاؤں گا انشاءاللہ صبح میں جاؤں گا اللہ خیر رکھے بہت شکریہ یہ میری بلڈنگ بالکل اگلے والی رائٹ سائٹ پہ بلڈنگ ہے میں بلڈنگ کے اندر جاؤں گا گھر چلا جاؤں گا بہت شکریہ گائز تینکس فور واشنگ ٹیک کیئر بی بلیس اللہ حافظ تینکس فور واشنگ